قبیل نے جب حابیل کو قتل کر دیا تو وہ اس کی لاش کو چھپانے کے لیے جگہ ڈھونڈنے لگا پھر اس کو ایک قوہ نظر آیا جو کہ ایک مردار قوے کی قبر کھود رہا تھا جس کا ذکر قرآن مجید میں کچھ یوں ملتا ہے اب اللہ نے ایک قوہ بھیجا جو زمین قریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے کہنے لگا ہائے کمبختی مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس قوے جیسا ہی ہوتا اگر کئی علماء کا کہنا ہے کہ وہ نبی نہیں تھے کیونکہ جب ان کا قتل ہوا تب ان کی عمر صرف بائیس برس تھی حابیل کی قبر دمشق شام میں ہے مگر آج تک کسی کو بھی قابیل کی قبر کا پتا نہیں چلا